بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ یہاں کئی چاند تھے سر اسما جیسے شرافاق ناول کو پڑھ سکیں گے اور اپنے علمیں اضافہ کر سکیں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں حضرت میں نے گستا کی ضرور کی جو کسی وسیلے کے بغیر باریابی کی حمد کر بیٹھا لیکن حاش اللہ میں آپ کو آش وطہ کرنا نہیں چاہتا اور مجھے بھی اشتیاق قدم بوسیتا اس پر مستضاد یہ کہ مخدوم ذاتگان بھی کفش خانے میں رونک افضائے بزم ہوں گے اس سے اچھا موقع متصور نہ ہو سکتا تھا نہیں جناب من آش وطہ کی کوئی بات نہیں لیکن مجھے ذرا بطن پہنچنے کی اجلت تھی خیر آپ کا اسرار ہے اور دعوت اور یاکوب بھی وہی ہیں تو بسم اللہ دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں تاؤس ایک ایک سنتور نواز اور دف نواز دائیں اور بائیں تین دوجوان سمارکندے سہتار لیاوے پیچھے کچھ علاق کھڑے تھے سنتور نواز کے پیچھے ایک سنتور اور ایک بزرگ نے نواز کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سے نئے لیکن بید کی نہیں بلکہ پیتل کی توس اور سہتار کو ہم آنگ کرنے کی مشکیں جاری تھی دعوت نواز اور سنتور نواز ابھی خاموش تھے نئے کی ہلکی ہلکی آواز کبھی کبھی بلاند ہو جاتی بڑی سے کمرے میں کالینوں پر کوئی بیس پچیس کا مجمع سہتار نوازوں کے سوا سارے موسکر کمرے کے واس تھے لیکن ان کے نشست دوسرے مہمانوں سے ذرا الگ تھی سہتار نواز جیسا کہ مذکور ہوا کمرے کے ایک سیرے پر ذرا الگ کھڑے کیے گئے تھے کمرے میں روشنی کچھ دھندلی تھی اگھر اور سندل کے اتر کی گھاڑی مگر لتی خوشبو آتی جاتی فواروں کی طرح ہوا میں تھی چار بخور دان کمرے کے چاروں کونوں میں تاک پر رکھے تھے لیکن بہت آہستہ چال رہے تھے سوزگی کو شہد کی ترقیب سے ایسا بنایا گیا تھا کہ وہ دیر تک اور آہستہ چلے بہت باریک دویں کی لکیروں کے ساتھ اود اور امبر کی خوشبو کی لپٹیں کبھی کبھی مہمانوں کو چھو جاتی محمد یا یا کے داخل ہوتے ہی دونوں بٹوں نے دوڑ کر باپ کے قدم لیے اور اس کا دامن اور ہاتھ چوم کر بولے بابا بابا آپ نے کیوں زحمت کی ہم خود ہی حاضر ہو جاتے ہمیں کیا خبر تھے کہ آپ ہندوستان سے واپس آگئے یہ تو بڑی خوشنصی بھی ہے کہ یہیں آپ کی زیارت ہو گئی نہ جانے کیوں محمد یا یا کی آنکھیں بار آئیں اس نے اپنے موہ پر رمال کچھ اس طرح فیرہ گویا پسینہ خوش کر رہا اور اس با نے آنکھیں پوچھ کر بولا واہ بھئی واہ لہن داودی اور نگمہ یا کو بھی سننے کا موقع ہو اور ہم اسے ہاتھ سے جانے دیں یا یعنی باری باری سے بیٹوں کو سینے سے لپٹایا پیش آنے چمی پیٹھوں کی پھر پوچھا یہ تو معلوم ہو کہ شہزاد گاہ نے موسیقی کعب کی گھر سے نکلے ہیں امہ تو اچھی ہیں ہم لوگ کحلی بڑگام سے یہاں حاضر ہوئے ہیں بہت خوب بہت خوب کہتا ہوا محمد یہی دونوں بیٹوں اور اپنے مذبان کو صدر محفر میں لے آئے اور السلام علیکم سرات کہہ کر بیٹھ گیا عبیبولہ بات نے ہاتھ جڑ کر پوچھا حکم ہو تو محفر کا آغاز کیا جائے بسم اللہ بے شک اس اسناع میں تینوں سنتور آئیسہ آئیسہ بجنے لگے تھے بیٹوں نے پھر سے تاؤسوں کو چھیڑا جب سب سر مل گئے تو دونوں نے سرو قد خڑے ہو کر حاضرین محفر کو سلام کیا باپ کے قدم دوبارہ لئے اور کہا آل جا ہمارے نصیب کی بلندی ہے کہ ایسی والا نشان و صفات مجلس میں اپنے والد گرامی کی موجودگی میں کچھ ٹوٹا فوٹا کہنے کی سادہ تحاصل ہو رہی ہے ادرخواست ہے کہ ہمارے ایوب پر آشوتہ نہ ہوں نظر اصلاح ملائزہ فرمائے اللہ اللہ عزیزہ نے گرامی ارشاد فرمائے سب ہمتن گوش ہیں کسی بزرگ نے جواب دیا بے شک اب تابع انتظار نہیں بسم اللہ ایک اور آواز ہے درے درئین اسنا سہتاروں کی صدا میں سطور کی گنگنار شامل ہو کر بولان دے محمد داؤد نے راہک چاندنی قدارہ میں الاب شروع کیا پھر یاکوب نے کہا حضرات سلطان ابو سعید ابی الخیر کی ربائی ہے گوش خوش کا مطمئن نہیں ہوں سب ذرا اور سنبھل کر بیٹھ گئے یاکوب نے گاننا شروع کیا پہلا مصرہ کہہ کر محمد یاکوب نے توقف کیا محمد داؤد نے الاب کو اور انچا کیا پھر دوسرا مصرہ اہل کے سروع میں ادا کیا اب دونوں کی جنگل بندی شروع ہوئی عام طور پر جوڑے میں گانوں میں ایک ہی آواز ہلکی یا پست اور دوسرا کی آواز باری یا انچی ہوتی ہے لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجب تھا دونوں کی آوازیں متوسط تھیں اور آپاس میں اس قدر مشابہ تھیں اور دونوں کا ریاض اتنا پکھتا تھا کہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ کس نے علاپ لی اور کس نے انترے سے استہائی میں قدم رکھا آواز ایسی منجی ہوئی اور اس قدر تیار کہ جھالے گٹکری وغیرہ سے بلکل بے نیاز تھی کبھی کبھی گمان ہوتا کہ لداخ کے برفانی سہرہ کے گجر تنہا تھنڈی رات میں ایک مصر کو راک کے ذریعے مخاطب کر رہے ہیں کبھی محسوس ہوتا دور کہیں بہت بخشوں کے مندر میں تامبے کی گھنٹیاں باج رہی ہیں آواز کیا تھی کسی محر مشاہ تھا کہ بنائے سموارے ہوئے گیسو تھے کہ ایک بال بھی اپنی جگہ منحرف نہ تھا اپنی ہاتھ سے نیچے یا آگے نہ تھا اور آخری مصر کی ادائگی میں وہ جوش تھا جو وادی لولاب کے چشموں میں بھی نہ ہوگا محمد یحیہ کو موسکی سے شخفتہ اوٹ سے میرین فن کے دون مرتبہ جانتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ راگوں کی اثر سے بیگان نہ تھا بہرہ ایسا ہوا تھا کہ دور سے کسی مشاہ مگنی کی نشید سن کر اس کا دل اس طرح بیچین ہو جاتا گوئے اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور وہ آزاد ہونے کے لئے تڑپ رہا ہو کبھی کبھی تو اس کے جی میں آتی کہ سب کام چھوڑ چھاڑ جب بہت دستار فینک کسی جنگل میں آوارہ ہو جائے خاص کر جین راتوں کو اس کو نیند جلد خول جاتی اور اس صبح و قاضب کے پہلے اپنے گھر کے پیچھے وادی میں کرگر اور کرکٹ سے آئے ہوئے کھاننا بندشوں کے خیموں میں کبھی ہیر بہرو کبھی پہاڑی کبھی جوگیا اور کبھی میاں کی ٹوڑی پر بنی ہنسی کی پکار سنتا تو اس کا جی کرتا کہ وہ ابھی اس حال میں اٹھ کر ان کے پاس چلا جائے اس وقت یہ روبائی سن کر شریرادہ یا بنیٹھنے یا کچھ بھی کہیں اس کے دل یا ذہن میں یہ بات اب تک واضح نہ ہو سکی تھی کہ وہ کسی حقیقی وجود کے تلسہ میں اسیر ہے یا محض کسی خیال پر مر مٹا ہے کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آگے ایسے اسے ایسا لگا کہ اس کے سینے میں بہت سا دعویہ بھر گیا ہے اور اس کا دل دعویہ کے بیچ میں اس طرح گرفتار ہے کہ درکناف بھول گیا سبحان اللہ درست بہت درست کی آوازوں نے محمد یہیہ کو ہوشیار کیا اس نے کنکھیوں سے دیکھا سارے سامین جھوم رہتے یا یعنی آگے بڑھ کر بیٹوں کو شاباشی دینی چاہیے لیکن اسے شرم محسوس ہوئی کہ اپنے ہی چمن کی گل فروشی کیسے کروں وہ کچھ کہنے کے لیے ہمت باندھ رہا تھا کہ دعویہ اور یعقوب نے نیم کا دھوکر اہل محفر قلط سلام کیا شکریہ کے لفاظ گھائے اور پھر زرہ ٹھہر کا معدب لہجے میں اعلان کیا بزرگان محترم کی حدمت میں کشمیر کے یگانہ روزگار استاد کلیم حمدانی اور صاحبہ تبریزی کے ممدو آل حضرت ملہ محمد تحر تحرنی نور اللہ مرکت و قدس اللہ سرہ کا کلام موجز نظام پیش کرنے کی جرات کرتا ملاحظہ فرمایا محفر میں آہ اور واہ کی صدائیں بلان دوئیں تھوڑی دیر تک سازوں کے سور ملائے گئے پھر سنتونوں پر زرب پڑھنے لگی دونوں موسیقاروں نے بیعک وقت راپ پلو میں علاب اٹھایا اور گانہ شروع کیا محمد یہیہ کو لگا کہ یہ شیر اس کی زبان سے ادار ہو رہا ہے اس کے ریش ریش میں ایک لہری دوڑ گئے بیٹنوں کو باپ کے حال کی خبر کیا تھی انہیں اگلا شیر کا محمد یہیہ کی سننے میں پھر اسی طرح دوئیں کی پیچیدہ لہریں اٹھیں اس کے سننے کے بالائی سمویں شانوں کی جانے میں ہلکا درد ہونے لگا گلے میں سانس رکنے سے لگی اور جب مگنوں نے تیسرا شیر گیا تو درد کی لہریں بائیں شانے اور بازو کی طرف دوڑ گئیں ساری محفر ایک دوسرے کی حال سے بے خبر اپنے ہی حال میں مست تھی ایسے علام خود بینی کا یہ شیر سہبان فہم کے لیے اور بھی لطف کا سامان دے گیا شیران نمبوت منظر گوش حریفان ایسے میں جب داد کا شور ذرا تھمہ تو اس نے اٹھنے اور اجازت لینے کا ارادہ کیا لیکن دل میں طاقت اور جگر میں حال نہ تھا اس نے فارش پر ہاتھ ٹکے کہ اٹھوں پھر وہیں بیٹھا رہ گیا بیٹو نے اب تک تو اس کے متغیر رنگ کو شیر یا موسیقی کے اثر پر محمول کیا تھا لیکن اب جو انہوں نے اس کے چہرے کو غیر معمولی طور پر اترا ہوا اور اس کی پیشانی پر کچھ شیکن علودگی اور کچھ ارک علودگی دیکھی تو فوراں اٹھے اور میزبان محفر کو بھی اشارہ کیا یک بار گئی سب اس کی طرح متوجہ ہو گئے تو محمد یہیہ کو اور بھی کبرہ ہٹ ہوئی لیکن تکلفاں وہ نہیں نہیں کوئی بات میں بلکل ٹھیک ہوں کہ سوا کچھ کہناز کا ہزار مجلس میں ایک طبیعی بھی طبیعی بھی تھے انہیں نبات دیکھی لیکن بات کو صحیح سمجھنا پائے ان کا خیال تھا کہ گرمی اور ابتحاج کے بیعث مید میں بخارات پیدا ہوئے اور ان کی پیچش نے دوران سار اور گرانی کلب پیدا کر دی آرکے بیدے مشک کے ساتھ خمیرہ گوز بان امری کی ایک خوراک ابھی اور دوسری ایک ساتھ کے وقفے سے دے دی جائے اور مریض پوری طرح آرام کرے انشاءاللہ بہت کافی ہو شافی ہوگا اگر رات کو نیند رہے تو تلووں میں تھوڑے سے روگن بادام کی مالش کر دی جائے مہما یحیہ کے دونوں بیٹے اس کے ساتھ قیام کا حطہ گئے دواؤں کا انتظام کیا اور ساری رات اس کے پاس ہی رہے صبح تک یحیہ کی حالت بہت بہتر تھی اور اس نے بڑگام کے لیے روانہ ہونے کے لیے احتمام شروع کر دیئے اگرچہ یعقوب اور دعود چاہتے تھے ابھی چندے آرام کار لیا جائے لیکن باپ کے سامنے کچھ زیادہ نہ کہس کے انہوں نے سری نگر میں ٹھہرنا یا آگے جاننا منسوق کیا اور وفزی کی سفر میں باپ کے ساتھ ہی رہے